بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں پروفیسر مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ آج ہم سال دوم اردو کا سب سے اہم سوال سب سے زیادہ نمبر کا سوال مضمون نکاری آپ جانتے ہیں بورٹ پیٹرن میں یہ بیس نمبر کا سوال ہوتا ہے اور یہ کسی بھی سبجیکٹ میں سب سے بڑا سوال ہے اگر آپ کو صحیح پتہ ہو کہ مضمون کو کس طرح سے لکھنا ہے تو آپ نہ صرف مضمون میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں بلکہ اس کا اثر آپ کے پورے اردو کے پیپر پر اور اوورال باکس پر پڑتا ہے عزیز طلبہ بچے اکثر کنفیوز ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں مضمون لکھنے میں یہی سوال ہوتا ہے کتنا کرنا ہے کتنے صفوں پر کریں شروع میں لکھیں درمیان میں لکھیں یا آخر میں لکھیں اب وہ بچے جو شروع میں مضمون کرتے ہیں تو دیکھا گیا وہ مضمون ہی لکھتے رہتے ہیں اور آدھا ٹائم گزر جاتا ہے تو زلٹ کیا نکلتا ہے باقی پیپر نہیں کر پاتے نمبر کر جاتے ہیں دوسری بات ہے جی مضمون آخر میں کیا جائے آخر میں ٹائم نہیں بچتا مضمون ہی نہیں کر پاتے نمبر کر جاتے ہیں تو آج جب ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ مضمون لکھتے بات کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور عزیز طلب ایک اور بات بچے یوں کرتے ہیں کہ پیرا گراف لکھ لیا پھر سوچنا شروع کر دیا اگلا پیرا گراف کیا پھر لکھ لیا اور سوچنا شروع کر دیا دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا کچھ ہمسائیوں سے مدد مانگنا شروع کر دی اتنا ٹائم نہیں ہوتا بورڈ میں وہ تو آپ کے ہاتھ میں کلم ہو اور آپ ایک پیرا گراف لکھیں اس سے اگلا آپ کے ذہن میں ہو وہ لکھے اور اس سے اگلا آپ کے ذہن میں ہو اب یہ کیسے کرنا ہے کہ بغیر سوچے آپ کرسکے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ کو اس چیز کی تفہیم ہو سمجھ آجے مضمون کس طرح سے کرنا ہے تو سب سے پہلے تم شروع کرتے ہیں بقیدہ آپ جانتے ہیں بورٹ پیٹرن میں یہ بیس نمبر کا ہوتا ہے آپ سے بارہا میں نے ڈسکس کیا کہ ون ٹو فائف کا فارمولا بورٹ پیٹرن میں ایک نمبر کے لیے آپ کو دو منٹ ملتے ہیں جس کے اندر آپ کو کم از کم پانچ لائنیں لکھنی ہیں تو اسی حساب سے یہ بیس نمبر کا مضمون ہے تو آپ کو چالیس منٹ ملیں گے لیکن یہ چالیس منٹ مکمل نہیں ہوتا آپ کو دس منٹ کسی اور سوال سے نکالنے ہوگے مثلا اس کے ساتھ ایک اور سوال آتا ہے خط وہ دس نمبر کے ہے اس کے لیے آپ کو بیس منٹ ملیں گے تو اب ظاہر ہے خط میں بیس منٹ تو نہیں لگتے آپ خط سات آٹھ منٹ میں کمپریٹ کریں اور باقی ٹائم کو مضمون میں شامل کر دیں بورٹ پیٹرن کے مطابق بیس نمبر کا مضمون ہے آپ کو چالیس منٹ ملیں گے لیکن دس نمبر کہیں اور سے شامل کر کے آپ اس کو پچاس منٹ جائیں گے مضمون کو پچاس منٹ میں آپ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے مضمون بیٹا کم از کم آٹھ تا دس صفحات اس کے لیے کنٹنٹ آپ کو کتنا درکار ہے آٹھ سے دس صفحے آٹھ صفحے سے کم نہ ہو کم ہوگا تو آپ کے نمبر کٹیں گے دس صفحے سے زیادہ آپ کے نمبر تو نہیں کٹتے مگر فائدہ بھی کوئی نہیں لکھنے گا اگر آپ بعض میں نے دیکھا ہے بچے بارہ تیرہ چودہ پندرہ صفحے تک جاتے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے دس سے زیادہ نہ لکھیں آٹھ تردس صفحات کا مواد ہو مارکنگ کس طرح سے ہونی ہے مقدار اور میار کے یکسہ نمبر یعنی quantity and the quality have the equal weightage آدھے نمبر آپ کو اس چیز کے ملنے ہے کتنا زیادہ لکھا اور آدھے نمبر اس کے لکھنے ہے کتنا بہتر لکھا زیادہ کا تو آپ کو تو تایا آٹھ تردس صفحات میار یہ ہے کہ کیا وہ اب ٹودہ مارک تھا بچے زیادہ تر گپ شپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں میاری ہونا چاہیے میاری کا مطبع الفاظ بھی میاری ہو سیلیکشن بھی میاری ہو اور اندر حوالہ جات بھی موجود ہوں ہم ریٹیل سے دیکھیں گے برحال دس نمبر اس کے ہوتے ہیں کہ مقدار کتنی ہے دس نمبر اس کے ہوتے ہیں کہ میار کتنا ہے مضمون کی جانچ کس طرح سے کی جاتی ہے نمبر کس طرح سے لگتے ہیں مضمون قوم تین اسوں میں منقسم کرتے ہیں ابتدائیہ نفس مضمون اور اختتامیہ یہ ذہن میں رکھیں آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مضمون آپ لگتہ لکھیں گے ہیڈنگ نہیں دیں گے لیکن پہلے آپ ابتدائیہ لکھیں گے پھر نفس مضمون اور پھر اختتامیہ اب یہ تفصیل سے بات کرتے ہیں مختصر بتا رہا ہوں اب اچھے نمبر مضمون میں کس طرح سے لیے جائیں کچھ اور ادایات آپ کے سامنے ہر صفحہ شیری اور دوبارہ شیری لکھ دیا ہر صفحہ شیری اور نصری حوالوں سے مضیعین ہو یہاں لفظ آ جائے گا نصری شیری حوالے بھی ہو اور نصری حوالے بھی شیری حوالے میں تو شعر آگئے نصری حوالے میں قرآنی آیات ہیں احادیث ہیں کوئی مشہور کول ہے ضرب المثل ہے ہر صفحہ پہ بہترین پریزینٹیشن یہ ہے کہ ایک صفحہ پر شیری حوالہ ہو اور ایک نصری حوالہ ہو یہ ایک بہترین پیشکش ہوتی ہے ایک بات میں آپ سے بار بار ارز کرتا ہوں اہم نکات مارکر سے نمائع کریں جب آپ اہم نکات کو ہائلائٹ کر دیتے ہیں ٹیچر صرف ہائلائٹیڈ پوائنٹس کو دیکھتا ہے اور آپ کو اچھے نمبر مل جاتے ہیں جب آپ پوائنٹس کو ہائلائٹ نہیں کرتے تو ٹیچر پر مضمون پڑھنا شروع کر دیتا ہے دائرے لگانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے نمبر کٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ خاص کیا رکع کیجئے کہ اہم نکات کو بار کر سے ہائلائٹ کریں اچھے مضمون میں کیا خاصیت ہوتی ہے وہ زبانوں بیان کا انتزاج ہوتا ہے زبان لینگویج بیان کنٹینٹ یعنی زبان بھی میاری ہو عدبی زبان ہو ہم گھر میں عام طور پر جو روز مرہ کی زبان بولتے ہیں وہ عدبی زبان نہیں ہوتی زبان بھی آپ کی عدبی ہو اور کنٹینٹ یعنی مواد بھی اچھا ہو بہتر مضمون کون ہوتا ہے جس میں موضیت ہو موضیت موضو سے یعنی آپ ایک موضو پر لکھیں بچوں کو عادت ہوتی ہے ادھر ادھر کی باتیں زیادہ لکھ دیتے ہیں گب شب زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک موضو دیا گیا ہے تمام مواد اسی موضو سے متعلق ہو اس سے ریلیٹ کرتا ہو ادھر ادھر کی بات نہ ہو اس کو خاص طور پر دیکھا جاتا ہے جامیت ہو جس کو آپ کمپریہنسیو کہتے ہیں یعنی جو آپ کو ایک موضو دیا گیا اس کے تمام نکات کا حتہ کریں کمپریہنسیو ہو کوئی تشنگی نہ ہو اور متوازن مواد اس کو بھی سمجھیں متوازن مواد کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو ایک موضو دیا گیا مثال دیتا ہوں اس کے چار پہلوں ہیں تو چاروں کا ہی ذکر ہو چھے پہلوں ہیں تو چھے کا ذکر ہو بچے یہ کرتے ہیں کسی ایک پہلوں کو لیتے ہیں اور اس پہ پانچ چھے صفحے بھر دیتے ہیں باقی پہلوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ اپنے خیال دکھنا ہے کہ اس کے جتنے بھی اہم پہلوں ہیں تمام کا ذکر کیا گیا ہو یہ تو عزیز طلبہ پیٹرن بتایا کہ آپ نے مضمون کس طرح سے لکھنا ہے اور مضمون لکھتے وقت کین چیزوں کا خیال رکھنا ہے اب آئیے ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں ابھی آپ کو بتایا مضمون ابتدائیہ نفس مضمون اور اختتامیہ پر مشتمل ہوتا ہے ابتدائیہ میں آپ ڈائریکٹ مضمون نے شروع کرتے پہلے مضمون کا تعارف کراتے ہیں یہ کتنا ہونا چاہیے عام طور پر ابتدائیہ کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تا دو صفات کا مواد ہوتا ہے نفس مضمون پانچ سے سات صفات کا مواد کر لیں اور اختتامیہ بھی ایک سے دو صفات کا اس میں کنٹنٹ ہوتا ہے آپ نے ڈائریکٹ مضمون شروع نہیں کرنا مثلا اگر آپ کو مضمون آ جاتا ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو ڈائریکٹ نبی پاک سے شروع نہیں کرنا پہلے یہ بتانا ہے انبیاء کون ہوتے ہیں انبیاء کو کیوں بھیجا گیا آج تک کتنے انبیاء آئے اور نبی پاک کا کیا مقام تھا اس طرح سے شروع کرنا ہے ڈائریکٹ مضمون شروع نہیں کرنا عزیز طلبہ میں نے آپ کے سن پوائنٹس لکھے ہیں چار پوائنٹس ابتدائیہ کے والے سے ان چار پوائنٹس کا مطلب ہے یہ چار پیرا گراف ہیں یعنی جب آپ ابتدائیہ شروع کریں تو سب سے پہلے موضوع کا تعرف کریں جس طرح بھی آپ کو بتایا سیرو تنبی ہے تو پہلے موضوع کا تعرف کرائیں گے انبیاء کیا ہوتے ہیں انبیاء کا کیا مقام ہوتا ہے انبیاء کو کیوں بھیجا جاتا ہے پہلے ڈائریکٹ مضمون نہیں شروع کریں گے مضمون کا تعرف کرائیں گے پھر آپ اس موضوع کی اہمیت بتائیں گے کہ انبیاء کی کیا اہمیت ہوتی ہے ان کا کیا مقام ہوتا ہے ان کا کیا مشن ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہ بات کریں گے پھر موضوع کی وسط آپ یہ بتائیں گے کہ یہ موضوع کتنا وسیع ہے یعنی اس موضوع میں کیا کچھ آ جائے گا کہ انبیاء اللہ کے سچے نمائندے ہوتے ہیں زمین پر ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں ظاہری طور پر اور انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں ان کا ایک اثر ہوتا ہے انسانوں پر تو یہ اس کا موضوع کی وسط ہے کہ انبیاء نے ایک معاشرہ تشکیل دینا ہوتا ہے اللہ کی حکمت کے مطابق تو یہ اس موضوع کی وسط ہو گئی پھر آپ موضوع کا پس منظر بھی بتائیں گے یعنی پس منظر کیا ہوا کہ اگر نبی پاک کی بات کریں تو آپ بتائیں گے کہ نبی پاک سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے وہ کون سے حالات تھے جس میں نبی پاک کی ولادت مبارک ہوئی تو یہ چار چیزیں کیا ہو گئیں جی موضوع کا تعرف ہے موضوع کی اہمیت ہے موضوع کی وسط ہے موضوع کا پس منظر ہے یہ ابتدائیہ ہے صرف اور ابتدائیہ کتنا ہوگا ایک تا دو صفحے تک ابتدائیہ آپ کو دوبارہ ارز کر دوں آپ نے براہ راست مضمون شروع نہیں کرنا ہوتا ہے پہلے ابتدائیہ بتانا ہوتا ہے یہ چند تعرفی چیزیں ہوتی ہیں اور ابتدائیہ ہونا چاہیے ایک سے دو صفحات کے درمیان اس کے بعد آئیے نفس مضمون یہ کتنا ہوگا یہ پانچ سے سات صفحات یعنی کم از کم پانچ صفحات زیادہ سے زیادہ سات صفحات اب آپ ترطیب سے چلیں جس طرح نے صرف نبی کی بات کی پہلے موضوع کا تعرف کر آیا پھر موضوع کی اہمیت بتائی موضوع کی وسط بتائی موضوع کا پس منظر بتایا اب بقاعدہ پیدائش اب آپ بات کریں گے نظر میں پیدائش کی یعنی اس کے بعد آپ بتائیں گے نبی پاک کی ولادت باساد قائد عظمہ علامہ اقبال ہے تو ولادت آ جائے گی لیکن اگر کوئی اور مضمون ہے مثلا سماجی مسائل ہیں تو سماجی مسائل کی پیدائش تو نہیں ہوگی اس کا مطلب کیا ہو جائے گا سماجی مسائل پیدا ہونے کی وجوہات اگر مضمون دشتگردی آ گیا تو دشتگردی شروع ہونے کی وجہ یعنی ایک طرح کی پیدائش بن جائے گی پیدائش کے بعد میں نے لکھا والدین سیرو تو نبی ہے قائد عظمہ علامہ اقبال ہیں والدین سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر کوئی اور ہے جس طرح بھی بتایا نظام تعلیم ہے دشتگردی ہے سماجی مسائل ہے تو ان کے والدین کیا بنیں گے ان کا والدین کا مطلب کہ وہ پیدا ہونے کی وجوہات اس کے بعد ماحول کہ اگر وہ شخصیت ہے تو کس ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی وہ کیا گرد و بیش کے حالات تھے جن میں پیدائش ہوئی اور پھر وہی بات اگر انسان کے علاوہ ہے تو وہ ماحول جس میں جو بھی موضوع ہوگا ابتدائی تعلیم دیکھیں ترتیب سے ظاہر پیدائش ہو گئی بات والدین ہو گیا ماحول ہم ترتیب سے چڑے ابتدائی تعلیم ابھی آپ کو ارس کی کہ آپ ایک پیراغراف لکھ رہے ہو اور آپ کے ذہن میں ہو کہ اگلا پیراغراف کیا ہوگا ابتدائی تعلیم اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جانتے ہیں امید زاہری تعلیم نہیں تھی تو ابتدائی تعلیم بھی حضرت جبریل علیہ وسلم نہیں کی غارہ ہرہ کے والے سے اگر بات کریں قائد عظم علام اقبال قائد عظم کی کیا ہو جائے ابتدائی تعلیم کراچی اور پھر اس کے بعد بیرون ملچ چلے گئے حضرت اقبال کی سیالکورٹ پھر لاہور بیرون ملکشتہ سے بات بنے گی اس کے بعد عالی تعلیم سمجھ میں آتی ہے کہ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ بڑھتے ہیں عالی تعلیم کی طرف اس کے بعد پھر عملی زندگی کا آغاز کوئی بھی ہو اس کی عملی زندگی شروع ہوگی تو سٹارٹ ظاہر ہے تعلیم جب مکمل ہوگی کامن سنس کی بات ہے اپتدائی تعلیم عالی تعلیم اس کے بعد ہم پریکٹیکل لائف کا آغاز کرتے ہیں اس کا ذکر آئے گا اب ہوئی بات کہ اگر موضوع دہشت گردی ہے تو دہشت گردی کی عملی زندگی کیا ہوگی یعنی دہشت گردی کب پھیلنا شروع ہوگی یہ بات بن جائے گی ابتدائی مشکلات اگر سیرت نگاری بات کریں نبی پاکسو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں بحیثیت نبی ابتدائی مشکلات کے آئیں کائج آزم کی بات کریں تو بحیثیت سیاسی رہنما ابتدائی مشکلات کے آئیں علامہ اقبال کی بات کریں تو بحیثیت شاعر ابتدائی مشکلات جب ایک پریکٹیکل لائف میں انسان داخل ہوتا ہے تو ابتدائی مشکلات کا سامنا یقیناً کرنا پڑتا ہے اس کا ذکر آئے گا تو میں آپ سے بار بار ارس کر رہا ہوں یہ ہم پڑھ رہے ہیں نفس مضمون یہ جو آپ کے سامنے پوائنٹس لے کے دراصل پیراگراف ہیں آپ کے لئے سانی کیا رہے گی کہ آپ ایک پیراگراف لکھ رہے ہو اس سے اگلہ پیراگراف آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ابتدائی مشکلات اس کے بعد آگے چلیں جی ابتدائی مشکلات کے بعد پھر کچھ ابتدائی کامیابیاں بھی ہوتی ہیں اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ بات کریں ابتدائی مشکلات کیا تھیں گفار آپ کے خلاف ہو گئے وہ کہتے تھے آپ ان بوتوں کو برا کیوں کہتے ہیں جن کی عبادت ہمارے اباوجدات کرتے چلے آئے ہیں جن کی پوجہ ہم نسلوں سے کرتے چلے آئے ہیں ابتدائی مشکلات تھی لیکن ابتدائی کامیابیاں کیا ملیں پھر لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے بھلے چوری چھپے مسلمان ہوتے تھے خفیہ ہوتے تھے لیکن اسلام کا نور اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی ابتدائی کامیابیاں پھر طرز زندگی جس کو آپ لائف سٹائل کہہ لیں کہ طرز زندگی کیا تھا تو آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال میں تو نبی بنے اس سے پہلے ان کی زندگی سب کے سامنے تھی نوجوان کی حیثیت سے بھی تاجر کی حیثیت سے بھی آپ پہلے بھی سچے تھے صادق تھے آپ میں وہ کوئی برائی موجود نہیں تھی جو عرب کے لوگوں میں عام طور پر ہوا کرتے گئے بلکہ آپ کے والدین آپ کا خاندان بھی سارا ان برائیوں سے پاک تھا طرز زندگی یوں تھا کہ آپ عرب کی عام بری زندگی سے بچنے کے لیے اس لیے غارِ ہیرہ چلے جایا کرتے تھے بنیادی اصول ہر ایک کی زندگی کے اصول ہوتے ہیں تو آپ اس شخصیت کے بنیادی اصول کی بات کریں گے اور اگر کوئی برائی کی ہے تو اس برائی کی پھیلنے کی بنیادی بھجہ بتائیں گے اور کوئی اچھائی ہے تو اچھائی کے فروغ کی بھی کچھ اصول ہوں گے ان بنیادی اصولوں کی بات کریں گے کہ یعنی وہ کیا پرنسپلز تھے جس کی بنیاد پر بات آگے بڑھتی ہے پھر بنیادی مشکلات انسان پہلے ہم نے دیکھا ابتدائی مشکلات اب بنیادی مشکلات ابتدائی مشکلات تو وہ ہیں جو آپ کو سٹارٹ میں فیس کرنے پڑیں اور پھر کچھ بنیادی مشکلات بھی ہوتی ہیں جب آپ عملی زندگی میں آتے ہیں کیریر میں آتے ہیں تو کچھ بہت سے مشکلات کے کنر سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن جو ڈٹے رہتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں جو مشکلات سے نہیں گھپرایا کرتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اہم کامیابیاں آپ بتائیں گے اگر شخصیت کا قائج آزم ہیں علامہ اکبال ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا کوئی اور اس میں ہو سکتا ہے تو پھر آپ بتائیں گے وہ کیا اہم کامیابیاں تھی جو ملی بہت سے اہم کامیابی ہوتی ہیں لیکن کوئی ایک مرکزی کامیابی ہوتی ہے سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے اس کا ذکر آئے گا مثلا ہم اگر نبی پاک کی بات کریں اہم کامیابی ہندو کیا ہوئیں کہ عرب کا کلچر تبدیل ہوا معاشرہ تبدیل ہوا لوگ مسلمان ہونے شروعے لیکن نبی پاک کی مرکزی کامیابی کیا تھی کہ آپ نے عرب کے جاہل بدووں کو ایک تہذیبی آفتہ معاشرہ بنا دیا ان کو انسانیت سکھا دی یہ تھی مرکزی کامیابی حضرت کائج آزم کی بات کریں تو مرکزی کامیابی کیا تھی کہ تمام مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے ہی کٹھا کیا ایک قوم بنایا یہ مرکزی کامیابی تھی علامہ اقبال کی بات کریں تو مرکزی کامیابی کیا تھی کہ پرانے دور کی شائری فضول شائری ہوا کرتی تھی جس میں صرف محبوب کے لب اور اکسار کا ذکر ہوتا تھا حضرت اقبال نے اس شائری کو مقصدیت کا رنگ دیا تو یہ مرکزی کامیابی ہوگی یعنی شائری کے مفہوم ہی کو بدل کر رکھ دیا اب اگر بات کریں اگلے پوائنٹ کی اس کے بعد اگلا پوائنٹ یعنی اگلا پیراغراف جو بنے گا تقابلی جائزہ تقابل کرنا کمپیئر کرنا کسی کو سمجھ مثلا نبی پاک کا مقام سمجھنے کے لیے ہم آپ کا مقابلہ دیگر انبیاء اکرام سے کریں گے قائد عظم کے مقام کو سمجھنے کے لیے قائد عظم کا مقابلہ نہرور گاندی یعنی دوسری سیاسی لیڈروں سے کیا جائے گا حضرت اقبال کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے شہرہ کو دیکھنا ہوگا تو یعنی ایک شخصیت کا عہد کی دوسری شخصیت سے مقابلہ کیا جائے گا اس کے بعد آگے دیکھیں تو میں نے لیکا عہد پر اثرات جو بڑی شخصیت ہوتی ہے ان کے عہد پر اثرات پڑتے ہیں اور میں بات پر ارس کر رہا ہوں شرف شخصیت نہیں کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے مثلا اگر آپ نظم و ضب دیکھ لیں تو نظم و ضب کے عہد پر کیا اثرات ہوں گے دہشتگردی دیکھ لیں تو دہشتگردی کے اس عہد پر کیا اثرات پڑے میں ارس کر دوں یہ پوائنٹس بنیادی طور پر تو شخصیت کے لیے ہیں لیکن میں جساں بتا رہا ہوں اگر شخصیت نہیں ہے نظم و ضب ہے نظام تعلیم ہے سماجی مسائل ہیں تو یہ سارے پوائنٹس مکمل طور پر تو نہیں لیکن بہت سے پوائنٹس ایسے استعمال ہوں گے بنیادی مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں آپ ایک پیراگراف لکھ رہے ہو اور اگلا پیراگراف آپ کے ذہن میں ہو اہد پر اثرات کے بعد دور رس اثرات دور رس جس کو پیلش میں کہتے ہیں فار ریچنگ کنسیکوینسز یعنی اہد کے بعد آنے والے وقت میں آنے والے اہد پر اثرات اس کی بات کریں گے اور اب دیکھیں ہم مضمون آخر کی طرف لے کے جا رہے ہیں پھر آپ بات کریں گے مقام و مرتبہ کی کہ ان کا اس شخصیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے اگلا لکھا جی خراج تحسین اب اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ ہم بات کو کنکلوڈ کریں ہم آئند اپ کریں سمیٹ رہے ہیں اپنی گتگو کہ آخیر میں تمام کارنو و موقعات مقصد لفظوں میں خراج تحسین پیش کریں گے بیرونی تاثرات یعنی دوسروں کے تاثرات اس شخصیت کے بارے میں اس اہد کے یا بعد میں آنے والے اہد کے دوسروں کے تاثرات ایکسٹرنل فرنگز کا جائزہ لیں گے اور آخیر میں اجمالی جائزہ اجمالی جائزہ اس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں اوورال بیو جب آپ نے کلاس پر میٹیچنز کو دکھا ہوگا کہ لیکچر کے بعد اس سم اپ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو تمام گفتگو کو چند جملوں میں سمیٹتے ہیں تو اس طرح آپ جو بھی اب تک آپ نے لکھا اس کا اجمالی جائزہ لیں گے اور آخیر میں بتائیں گے نفس ملمون کے پسند عزیدگی کی وجہ یعنی اگر کا اجازم ہے عظیم لیڈر تو مجھے کیوں پسند ہے اللہ میں ایک بال ہے تو کیوں پسند ہے نبی پاک جن کے صدقے کائنات بنائی گئی ان کو پسند کرنا ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر وہ میں سب سے بڑھ کر عزیز نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی مکمل اور کامل نہیں ہے تو عزیز طلبہ یہ دیکھئے یہ چند پوائنٹس تھے نفس ملمون کے میں نے آپ کے سامنے ابتدائیہ کے چار پوائنٹس لکھے مطلب چار پیرا گراف نفس ملمون کے میں نے اکیس پوائنٹس لکھے یعنی اکیس پیرا گراف آپ جانتے ہیں میں بار بار ارس کرتا ہوں آپ سے ایک صفحے پر آپ کم از کم دو زیادہ سے زیادہ تین پیرا گراف بنائیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے یعنی ایک ڈیٹھ صفحہ بن جائے گا ابتدائیہ کا اکیس پیرا گراف ہیں تو یہ ناؤں دس صفحے کا مواد تو یہ بھی ہے کچھ آپ بھول بھی جائیں تو آپ کے ذہن میرے میں بار بار ایک ہی بات ارس کر رہا ہوں کہ آپ ایک پیرا گراف لکھیں اور آپ کے ذہن میں اس اگلا پیرا گراف کیا ہونا ہے این پہ آتے ہیں جی ابتدائیہ ہے ایک دو صفحوں کا نفس مضمون پانچ سات صفحوں کا اختتامیاں یعنی اب بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں تو اس میں آپ بتائیں گے بیماری کا ذکر یا مرض الموت ایک ایسی بیماری جو جان لیوہ اس کو مرض الموت کہتے ہیں اس کا ذکر اور اگر ایسی بیماری نہیں تھی یعنی کیا وجہ بنی اس کائنات سے جانے کی وہی بات شخصیات میں تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر کوئی اور موضوع ہے مثلا آ جاتا ہے دہشت گردی تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ دہشت گردی ختم ہونے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتے ہیں تو اس طرح تھوڑا صاحب اپنی اکل سے کام لے کر تھوڑے سے ان پوائنٹس کو تبدیل کر لیں گے پھر آخری ایام ماہ اگر بیماری چند دنوں کی ہے تو آخری ایام کا ذکر کریں گے علالت چند مہینوں کے رئے تو مہینوں کا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے چند سالوں کا ذکر اور آخر میں کیا ہوگا وسال یعنی انتقال اور تدفین اگر شخصیت ہے تو آپ بتائیں گے کہ ان کا انتقال اور ان کی تدفین کہا ہوئی کیسے ہوئی یہ وہ پوائنٹس ہیں جو صرف شخصیات کے لیے ہے اگر کوئی دوسرا موضوع ہے مثلا سماجی میں مسائل ہے عدب و زندگی ہے حب الوطنی ہے تو ان میں یہ آخری ایام و وسال اور تدفین وغیرہ نہیں ہوں گے تعریفی کلمات انتقال کا ذکر ہو گیا آخر میں ہم ایک دفعہ پھر تعریفی کلمات بولیں گے اور اس کے بعد دعایہ کلمات جو دنیا سے چلا جاتا ہے ہم دعایہ کلمات بولتے ہیں اب عزیز طلبہ دیکھئے جب آپ نے دعایہ کلمات بول دیئے تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ آپ کا مضمون ختم ہو گیا آپ کو مضمون ختم کرنا ہے چیک کرنے والے کوئی یوں نہ لگے کہ اچانک مضمون ختم ہو گیا یعنی اس کو باقاعدہ طور پر ختم کرنا ہے اگر میں آپ کو مثال سے سمجھا سکوں تو یہ دیکھئے یہ ایک کوئی پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو مضمون شروع کرنا ہے اس کو آپ کہہ لیں ابتدائیہ اس کے بعد آپ دیکھیں موضوع کو آپ پھیلائیں گے ایکسپینڈ کریں گے تو یہ کیا ہو گیا اس کا نفس مضمون اور ان پر آپ کیا کریں گے کسی ایک پوائنٹ پر جا کر مضمون ختم کر دیں گے اس کو ہم کہیں گے اس کا اختتامیہ تو عزیز طلبہ یہ تو بنیادی باتیں تھیں چند ریکھ آپ سے کہ آپ ایک مضمون کو ابتدائیہ نفس مضمون اور اختتامیہ کی شکل میں لکھیں گے میں نے آپ کے سامنے چار پیراگراف بنائے ابتدائیہ کے اکیس پیراگراف بنائے نفس مضمون کے پچیس اور پانچ اختتامیہ کے تیس پیراگراف میں نے آپ کے سامنے بنائے مقصد یہ ہے کہ آپ ایک چیز لکھ رہے ہو اور اگلا پیراگراف آپ کے ذہن میں ہو ان چیزوں کو اگر آپ خیال رکھیں گے تو مضمون میں اچھے نمبر لے پائیں گے یہ تو جی طلبہ صرف پیٹرن تھا مضمونوں کے الگ الگ مشکم بھی کریں گے آخر میں میں آپ کو بتا دوں سال دوم میں جو آپ کے اہم مضامین ہیں ان میں میں نے صرف دس مضمون لکھی ہیں اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو ان میں سے عموماً انشاءاللہ ایک ضرور آ جاتا ہے ویسے آپ جانتے ہیں تین مضامین ہوتے ہیں ایک کرنا ہوتا ہے موسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پسندیدہ شاعر پابندیے وقت محنت کی عظمت نظم و ضب سماجی مسائل اور ان کا حل بلوطنی تعلیم نصوہ نظام تعلیم عدب اور زندگی یہ وہ دس مضامین ہیں جو نسبتاً بہت اہم ہیں اور عام طور پرین میں سے کوئی نہ کوئی مضمون آ جاتا ہے عزیز طلبہ یہ میں نے کوشش کی ہے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا سکوں اگر آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے تو مضمون میں آپ کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں پریکٹس کے لیے مشک کے طور پر مزید لیکچر آپ کے سامنے پیش کریں گے فیلحال یہ لیکچر جہاں پر مکمل ہوتا ہے خوش رہیے محنت کیجئے امتحان سر پہ ہے اپنی خوابوں کی بھی تکمیل کیجئے ماں باپ کی خواہشوں کے بھی تکمیل کیجئے پروفیسر مشرف نمبر کو اجازت دیں اللہ حافظ